فرمایا جس نے ساری زندگی ایک واریوی حضور دی توجہ حاصل نہ کی تھی ایک واریوی حضور اپنی محفل اجنب فرمایا اوہ میرے امتی ہے اوہ میرے امتی کیا میری شاند بہم کر رہا ہے اوہ میری عزت پر کیا پیرہ دے رہا ہے اوہ میری ختم نبوت کی کیا بات کر رہا ہے میرے دین کے لیے کیا اپنی جان لڑائے پھرتا ہے فرماتے ہیں فَمَنْ يَحْرُمْ نَوَافِلَهُ وَالْوَجْهُ مِنُو فَقَدْ عَرْضَ بِحِلْقَدْرُ حضور دی نواز شاہد اور حضور دی ایک واریوی توجہ بندہ زندگی حاصل نہ کر سکیا عبداللہ بن رواہ کہنے لگے اس تو وڈہ ردی قسمت وڑا کائنات جکھوئے اس تو وڈہ ردی قسمت عرضہ بحل قدر اے عبداللہ بن رواہ پھر جنڈا چک لیا ہوتے اے درباری شائران اے درباری حضور دی شائران اے عمرہ قضاء دے موقع تے جدو حضور دی اونٹھنی نہ پی ہو اسی نا اور عمرہ قضاء دے موقع تے حضور اونٹھنی ہوتے سوار سن دہبیہ جوتا نا حضور نگے واپس چلے جاؤ حضور دوسرے سال دے تو عمرہ کرن آئے نا کہ عبداللہ بن رواہ درباری شائر اونٹھنی تی نکیل پکڑی ہوئی حرم کعبہ وچ داخل ہوئے اللہ دے رسول اٹھنی ہوتے سوار سامنے اللہ دا گھر موجود عبداللہ بن رواہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے جدو عبداللہ بن رواہ اپنے آپ تو باہر ہوئے نا جنہیں پچھلے سال کھڑے سنو انہوں روکن آڑے تو عبداللہ بن رواہ شیر کے میں پڑے کیوں جی اے نا خالی یہ گلیاں ساجنیاں گلیاں بزار لوگ انہوں کیا گلیاں بھی سجا دے ہو تے بزار بھی سجا دے ہو تے تخت ہوتے اے گل کرنی اے نہیں کرنا کہ حضور آئے تو پھر کوٹ بھی سج گئے پھر اوہ جناب تخت بھی سج گئے پھر غلام بھی اوہ کابی دی چھت ہوتے چھڑ گئے اے گل نہیں کرنی بس اتھر تاکہ جنڈیاں بزار سویر اٹھ کے پھر اوئی باطل نظام اوئی باطل سب کچھ بس اتنا اینا میلاد منانے اس تو زیادہ اینا میلاد نہیں منانا اس تو زیادہ منانگے تا پھر تا حضور تا دین تخت ہوتے آ جانے اے اس تا نو پڑھائی گئے یہ نو یہ گل کہ حضور تا دین نہیں آنے دینا اے اس نو روک کے رکھنے میں گیا بڑے بڑے سیاسیاں نے لائے اہمیلاد شریف کی جناب اے ہی سیاسی جب ہم سملیج گل ہووے تو حضور تیزت دے خلاف ووٹ دینا اے تھے کہندہ ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ملات حضور کی آمد پر میں کہا اے تھے تا نو خوشی ہوئی سملیج کی ہو جاندہ تو دا سانتو ذرا ایک چونہ سٹے ہویا چون نانا اینگل نہیں حضور آگئے رسول اللہ آگئے تو میں حضرت عبداللہ بن روا آہا کیسی بات اوہ مولانا کی فیروں نہ کیا جدوں کافرہ نو ویکھیا بھئی حضور نو انہا عمرہ نہیں کرن دیتا تے کابج کھڑے سنو سارے تے حضرت عبداللہ بن روا جدوں ویکھیا نو بھئی نو پچھلے سال ساڑھے آکن حرم کابج نہیں آن دیتا آپ نے پھر کی فرمایا اے نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا رہ دیں دیو حضور آرہے جدو ویکھیا نو بھئی حضور نو روکنڑے کھڑے کہ عبداللہ بن روا اپنے آپ تو بار ہو گئے آپ نے فرما خلو بن القفار انصبیلی اليوم ندربوکم لا تنزیلی ضربن یزیل الحام مکیلی ویزل الخلیل انخلیلی حج جو اے کافر دیو پتر حضور آرہے حج جو خلو بن القفار انصبیل اور کافر دیو پتر و ہٹ جو حضور آرہے حضور آرہے مسجدہ میں کمیٹیاں دے آسیب دسایہ ہوندہ مسجدیاں کمیٹیاں آج آج ناموس رسالت پر گفت ہوگی آج آپ نے ختم نبوت پر گفت ہوگی آج آپ نے سیاسی بول دی دسو جی یہ آسیب نہیں ہے نسارے یہ اللہ دے گھر حضور ہوتے رحمت اللہ العالمین محبوب اونٹ نہیں دے سوار اللہ دا گھر سامنے موجود بلہ دا آمنہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام دعا منگی ہوتے حضورتیں کی کر رہے ہیں عبداللہ بن روا ہٹ جاؤ ہرما آج گھردنا مڈو کٹ کے رہ دے ہیں مڈو کٹ کے رہ دے ہیں اتو نہیں مارنی گھردن ہے تو مڈو کٹ نہیں ہے جنہیں آج حضورت کا راہ دے ہیں رو کہ آج یار نو یار دی خبر نہیں رہنے اٹھ دے حضرت فاروق عظم کر لگے یبنا رواحہ بین یدہ رسول اللہ وفی حرم اللہ اوہ فرماؤ جنہوں ایک ہی کر رہے ہیں حضورتیں سامنے اللہ دے گھارے جائے کٹن کٹان آریاں گلنہ کرنا کی کر رہے ہیں یبنا رواحہ بین یدہ رسول اللہ وفی حرم اللہ میرے آقا نے فرمایا خل لے انہو عمر فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے فلا ہوا شدو علیہم مکن نبلے فرمایا عمر تجھے کیا پتا فلا ہوا شدو علیہم مکن نبلے فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کے شیر ان پر وہ اثر کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر بھی اثر نہیں کرتے ہیں حضور خود چاندیں جدو میری گل ہوئے تو این کر گیا ہو پیرہ ایسی ہونا ہے جیسے ممتاز قادری نے دی پیرہ ایسی ہونا ہے جیسے تنویر قادری نے دی پہرہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی غلام عمد نے دیتا جیلہ مالے نے کیوں جی پہرہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی مرید حسین چکوال عالے دیتا پہرہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی عبداللہ قصور عالے دیتا پہرہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے میاں محمد صدیق تلگانگو عالے دیتا کیوں جی پہرہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی عبدالقیوم کراچی عالے دیتا یہ سارے پیرا ہے جی وہنا ہے یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ جی اس واسطے یہ انداز ہے صحابہ کا حضرت اے نہیں کہ حضرت عمر تھا کوئی جمع اللہ پی پالیسی نرم سی حضرت عمر چاندے سا نا جو دور دی مور لگ سامنے قرآن احمدت اللہ کے ورناس تک امن امن دیاں گلنا کرنے قاتلوہم قاتلوہم جاہدوہم حرد المومنین علالکتال کہ سارے قیتہ ہوندے امن امن دیاں گلنا کرنے انہیں اس حدیث دی تعویل نہیں سی کرنی اقبال کہاں دا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ پہ توفیق فقیعان حرم کہاں دا انہیں آپو تو بدلنا کوئی نہیں یہ قرآن دیاں تعویل ہے یہ گھڑ دینا خود تو بدلنا کوئی نہیں اس واسطے انہیں کہنا سی نہیں 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 وہ حضور تو چونکہ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے حضور تو قابی کی طرف متوجہ تھے اور عبداللہ بن رواہ ویسے جذباتی ہو گئے تھے اور حضور نے سنے ہی نہیں تھا اگر حضور سنتے تو روک دینا تھا عبداللہ بن رواہ کٹنے کٹنے کی باتیں محبوب رحمت اللہ العالمین تھے اس لئے حضرت عمر چاندے سے نا نا ساری دنیا کان کھول کے سنے حضور سن رہے ہیں اے حضور سن رہے ہیں اور سن ہی نہیں رہے بلکہ وہ دیتے مور نہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواہ ٹھیک گل کر رہے ہیں اے عبداللہ بن کیوں جی یہ قابی دے سامنے شیر بھی پڑھتے سن تے جنگ مہتا تھے تین لکھ بندیاں نووے کے تلوار بھی چکدے سن نہیں جا رہے ہیں ہسی یہ ہو جہاں نادخانہ نو مننے ہیں کیوں جی ہسی خطیب بھی ہو ہی مند ہیں کیوں جی حضور نے فرمایا سب میرے خطیب جی ہے خطیب لے آؤ میرے شائران جیسا شائر لے آؤ حضور نے فرما دے سان مقابل کو یہاں دا حضور فرما دے میرے شائر دے مقابل شائر کھڑا دا خطیب دے مقابل حضور دے غلام فر غلام ہے اے تھوڑا بھی خطیب پاکستان جد نامو سے رسالت دا مسئلہ ہوئی تھی نامو سے رسالت دے گل ہی نہ کر ساری جن کی خواہدہ ہون اکھا میڑا آیا آج یہ تقریر کرے گا تو پرچا ہو جانے کہ نہیں نہیں خطیب امن کی باتیں کرتا ہے آج ہی تو موقع اگل کرن دا توفان جب گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا توفان ویڈے کوئی لمح پی ایسی یا گھڑا رہے پتا تھے اس ویڈے خطر اقبال کاند خطر تابو تمارا امتحان عیارے ممکناتے جسم جانس اقبال کاندہ خطرے دے ویڈے پتا لگ دا ہے جڑا کڑا سی تے لمح کڑا پائے گا اے پر ویڈے مشارف دی میں نے ویڈیو دکھائی ہے نا اور بس طرح مرگ ہوتے پہا بڑھ بڑھ کر رہا میں کہا جلیا مرتا تو اینجوی جانا ہے کتنی عجیب موت تو مرن لگا مرتا تو اینجوی جانا ہے کاش کہ تو کارگل ہوتے مر جاندہ کہ کیامت تک لوگ کہیں دے بڑا مجاہد سی یار کارگل ہوتے انڈیا فوج بجا کے تو جڑا گاڑ چھڑا مرتا اینجوی جانا ہے عبداللہ بن روا جا تو جڑا چکیا نا پھر آپ تے شیر اوہ پھر میں تو انہوں پڑھ کے سنا ہوا گا ایندہ جمعہ نو اوہ شیر تا مطلب اور مفہوم ہے وے آپ نے آپ نو کرن لگے فرما مرنا تا توں اینجوی ہے مرنا تا توں اینجوی ہے آج جی تے چنگ میں موتا بچ مر قدو تاک زندہ رمیں گا جدو آپ لڑ رہے ہیں سننا آپ دے ایک رشتدار شام ہو گئی صبح تو لے کے لڑنے آپ دے ایک رشتدار اتنا سارا گوشتہ ٹکڑا لے آیا انہوں نے کہا جناب صویر دے لڑ رہے ہو اپنی طاقت بحال کرنے وستہ ہے گوشتہ بنے ہوئے ٹکڑا ہی کھالو آپ نے فرمایا میں تو اڑی گل راد نہیں کر دا ادھا کھا کے نا فرمایا لے جاؤ تسی کھاؤ میں نے ذرا تلوارنا دو دو ہتھ کرن گا یہ غازی یہ تیرے پورا سرار و بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو دسو یار اتنا گوشت بھی بندہ نکھا وے صویر دے لڑ رہے ہو یہ تیوی قسم دے جنہوں کھانے کھانتے پھر اینجی ہوندہ ہے جو کچھ ایسی مسلمان کر رہے ہیں آپ بھی شہید ہوگئے حضور مسجد نبی شریف ایک تشریف فرما سن فرمایا عبداللہ بن رواہ بھی شہید ہوگئے زید بن ارکم نو آپ نے ڈنڈا مارے ہی سی مدینہ پاک تو چلن لگے نا تو آپ نے جدو شیر پڑے یا اللہ میں نو اتھو موت دے ہوئی وڈہ برچے دے وڈیاں تلوارا میرے سیرتے لگن میرے پیٹ نو کٹ دے من میری آمتڑیاں نو کٹ دے من میرے جگر کلیجے کٹ دے من یا اللہ میں بڑے سارا خون جاگدار زید بن ارکم چونکہ نا پاڑے ہوئے سن تو روپ ہے وہ نہ کہا پھر میرا کی بڑے گا آپ نے ڈنڈا مار دیتا زید بن ارکم نو فرما انہوں نے جان دے ہاں اسی دو سوارا اٹھو تے ایک طرف تو ہمیں تے ایک طرف مہمہ چنگا نہیں میں ہوتے شہید ہو جامانتے کلیں اٹھتے واپس آجام اے لوگ سن جنہ نے ہوتے جنگ موتا ویج خالد اسے جنگج خالد بن ولید دے آتے نو یبارہ تلواراں ٹھوٹی ہیں نو یبارہ تلواراں اے سر آخر تے حضور نے فرمایا اب اللہ کی تلوار خالد سیف من سیو فی اللہ زندہ چھوک لیا پھر خالد بن ولید بچا کے تے لیایا اپنے لشکر پھر حضور نے انہوں سے دوامہ نہیں کی تھی اور جدو مدینہ پاک پہنچے نا تے حضور نے لوگا دے سامنے جا پر تے یار تے بیٹے نو گوڑے ہوتے بٹھا دیتا سی بہرحال ایک غلط اقبال بات نہ کر یہاں علم خود ہی کی موضوع نہیں مکتب کیوں امن کی بات کرو جس سے سری نگر کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ زبا ہو جائیں اور ہم یہاں امن امن کی بات کریں اس واسطے میری سارے ہم کی گزارشیں مقتدر حلقہ جڑا ہے انہوں نے میری گزارشیں کہ خدا نے اپندے ہو اے کسی نے بھی کدنی کیا ہو کھاندہ کیسی پاندہ کیسی کیوں جی حضرت مصبین و میرنو تا کفن بھی نہ ملیا میدانے ہو دیچ آلہ کپڑے پانڈ آلین دے تذکریں نہیں راندے آلہ کھانڈ آلین دے تذکریں نہیں راندے آلہ سواریاں دے سواروں آلین دے تذکریں نہیں راندے آلہ مکانہ چرین آلین دے تذکریں نہیں راندے تذکریں ہمیشہ انہوں دے راندے جنہ جنگ اینڈ کیتا ہو اس واسطے تو اڑی میربانی کہ تُس ہی جناب سیری نگر اجابنی فوجہ داخل کرو اور جتنا جلدی ہو ساگے مودینی لٹ تو پکڑ کے انہوں لمیہ پاؤ اور انہوں کب ہو کہ غزنوی کے وارث آگیا غزنوی کے وارث غزنوی کے وارث آگیا صلاح الدین کے وارث آگیا نور الدین کے وارث آگیا التمشق کے وارث آگیا علاہ الدین کے آگیا شہاب الدین محمد غوری دے وارث آگیا آگیا بھئی آگیا آگیا خالد بن ولید دی تنوار نو منہ ناڑے آگیا رسول اللہ دی تنوار نو چمہ ناڑے آگیا کیوں جی اے جناب مہربانی کرو اے تو آڑی بڑی مہربانی ہوئے گی تُس ہی اپنا جلدی جلدی اپنا شاہین مزائل ٹھورو ناڑ اوکی نام اُنہ دوسرا پرتھوی بنایا نا تُس ہی فیل فور دوسرے غوری دا تجربہ کرو کیوں جی جیل ہم دی پاڑی ہیں پہلے بھی ہوندے رہنے ایک اور مزائل سٹ دے ہو کبھو جی غوری ایسی دوسرا بھی بنایا پرتھوی دے مقابل آنا ہے نا کیوں جی پرتھوی دے غوری آیا ایسی بھی اُدھا نہ آ دے اس سے واسطے رکھا اونا پرتھوی رکھا ایسی غوری رکھا جو انا ہون دوبارہ تجربہ کیتا ہے نا دوسرے دا ایسی پرتھوی نو پھر لمیا پا دے نا غوری پھر دوسرا تجربہ کرو اے تو ہم تجربہ دوسرے جلدی جلدی کرو لیکن اے نا مولویاں کا دیتس ہی نہیں کرو کیوں جی اے مولوی صرف مسیطہ بڑھانے دے سواب دست دے رہے کیوں جی یہ فی سبیل اللہ وَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ مِنْ كُوْتِمْ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ اتھوی اللہ نے فی سبیل اللہ فرمایا جتنے بھی تُسی قیامت تک آتی آرہ دے پیسے لاؤگے اے بھی فی سبیل اللہ خرج کر گئے کیوں جی اور حضور نے فرمایا مَلْ مَيِّتُو يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِتُو فَإِنَّوْ يَنْبُوْ لَهُ عَمَلْهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَيُعَمَّنُ بِالْفَتْطَانِ حضور نے فرمایا اے تم مولوی بیان کر دیں مرن تو بات ترہے عمل جاری رہے ایک بندہ کوئی مسید بنا دے مدرسہ بنا دے کوئی بھی نیک کم اسپتال بنا دے آج جہاں شروع کرو اے بڑھے بلکل سارے ٹھیک ہو جاندے بلکل بڑھے جاؤ جناب امرجنسی بھی بھرے اندر بھی بھرے بیٹھے بیمار ہیں آج جہادہ اعلان کرو میتانو لکھ کے دینا ادھے مریض اسپتالہ جو بھی اٹھ پیڑنے چلیے جیہا سی بھی چلنے جہادہ ہے کسی کمال ہے نا جناب جہادہ پھر جہاد ہے اسلام اے علماء کہنے ہیں اے تو حضور دا فرما نے حضور نے فرمایا کہ اے ولد سالے چھوڑ جائے پچھے دعا مانگ دے رہا اے وی عمل جاری رہنڈا ہے یا کسی نے علم پڑھا جائے یا پھر کوئی نے کم کر جائے لیکن اے نہیں بیان کر دے اے وی سے آسیتہ دی حدیث ہے حضور نے فرمایا برنے کے بعد سارے میت کی معاملیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن جیڑا اسلامی سر عادتوں دے پیرہ دے دے مریانا فرمایا اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے یہ دے واسطے کوئی اور بندہ بھی نہیں چاہیدہ کیوں جی میں مولانا نے پڑھایا یا پڑھا آنگے تا پھر میرے انہوں سواب ملے گا جی اس نیک ہسپتال کسی لئے علاج ہوئے گا تو انہوں سواب ملے گا جی پچھے والا دے سالے ہوئے گا ہو دے آگے پہترے دوترے جی وہ سارے بیمان ہو گئے ہاں جی وہ سارے لبرل ہو گئے تو انہ بابی باست کہتو دعا منگنی انہوں نے کہا اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا اور باقیوں کے لئے حضور نے نہیں فرمایا کہ قبر کے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا لیکن اس کے لئے حضور نے فرمایا جو مرابط فی سبیل اللہ ہے جو اسلامی سرحد پر پیرہ دیتا ہے وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا کیوں جی اما تنفقو من شہن فی سبیل اللہ یوفا الیکم جتنا بھی تم اسلح بنانے میں اللہ کی راہ میں مال خرج کرو گے جتنا بھی بیریٹون نہیں نہ 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 بیریٹون نہیں ڈیفینس نہیں یہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں فی سبیل اللہ غوری میزائل ہے فی سبیل اللہ شاہین میزائل ہے فی سبیل اللہ حطف ہے ابابیل ہے خالد ہے ٹینک ہے او بارود ہے اے سارے فی سبیل اللہ تیر بنانا گوڑے نو کھرکنا مارنا اس میں نے تو گوڑے ہی ساں نا حضور خود انہوں نے پیشانی دے حضور نے ہاتھ پھیرے آتے فرماؤ قیامت تک تیری پیشانی جللہ نے برکت رکھی حضور خود گوڑ دوڑ کروانے ساں حضور گوڑے بھی پسند فرمائے ترائے قسم تے گوڑے حضور پسند فرمائے اور دوسرے میں نہیں پسند فرمائے جدہ ایک پیر چٹا ہوئے جو باقی کارے ہوئے یا دو چٹے ہوئے یا ترائے چٹے ہوئے حضور نے پانچ کلیان پسند فرمائے واقعی سارا کارا ہوئے جناب متھا ہوئے چار ٹنگا ہوئے چٹیا ہوئے پانچ کلیان کمیت گوڑا حضور نے پسند فرمائے گوڑے حضور نے باقیدہ پسند فرمائے پھر رسول اللہ نے گوڑا خریدیا دیاتی گوڑوں جدہ حضور پیسے دین گئے خزیمان ساری گوائی دیتی میں گوائی دین نہ تسی خریدیا خدا نہ کیسی اور بجلی دی ترہ چلتا دی حضور جب اے گیا بہرحال سارا فی سبیل اللہ جتنا بھی پاکستان دا پیسہ ہتھیارنج خرچ ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ جتنا بھی مسیطن بنانچ ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ جتنا دینی مدارے سے خرچ ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ جتنا یتیمنو دیتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ جتنا جناب بیوہ عورتنو دیتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ جتنا غریبہ نو دیتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ تکرون پتی بیت المال دا چیرمین جڑا اس نو فی سبیل اللہ نہیں وہ دا ڈاکوے جڑا زکاة دا مال کھاندہ انداللہزین یاکلون اموال الیتامہ ظلمن انما یاکلون فی بطون منارہ جڑا یتیمہ دا مال نا حق کھاندہ او تا پیٹے اگ بھرنا تو قوم دا خزانہ بھی انجی ہے جڑا قوم دا خزانہ کھاندہ ہے ہوئی انجی کر قیامت آر دن انہوں زکوم پانی پلائے جائے گا پھر بہریہ دے پلاٹ وچ الٹیاں کرنگی الٹیاں دینا تو بندہ کھاوے چیز باہر نکل دی قیامت آر دن جاندہ مدہ پانی جائے دو انہوں پلائے جائے گا پھر پوری پورا انجن ریلوے دا الٹی آئے گی انہوں اے جی انہوں انجن کھا گیا اتنیا پتڑیاں اے کھا گیا کیوں جی ساریاں الٹیاں اے دن جو الٹیاں کرنیان تو آج لے ان کی پناہ آج قوم دا لٹے ہوئے پیسہ کرو واپس اور قوم دے نار خیر کرو خیر خائی اور قوم دے حالات ہو جانا ٹھیک اللہ تعالیٰ توانو تے مہنو سدھے راہ رکھے لٹ لٹے رہی ہیں چھڑ دے ہو ساری ہیں اے رشوتہ لینی ہیں چھڑ دے ہو اے سود کھانے چھڑ دے ہو سارے جیدہ کو بہن پیسہ ہو اور اللہ دی راویج دے دے اللہ نہ سودہ کرے کیوں جی حضرت عبداللہ بن عباس حضور نے فرمایا جنیاں سوکھے بیڑے سوکھے بیڑے رابنو یاد کری مطلب کیوئے سوکھے بیڑے رابنو دیوی جہاں تیرہ اوکھا بیڑا آئے گا تو رابنو اپنے سامنے پائیں گا